ہم اپنی مساجد کی حفاظت کیسے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی طرف سے ایک تحریر جاری کی گئی ہے کہ ہم اپنی مساجد کی حفاظت کیسے کریں بڑی اچھی تحریر ہے سوچ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں تھا کہ آنے والے جو وقت ہیں تاکہ ہم ان میں سنبھل سکیں اور اپنی مساجد کی اور دیگر مساجد مدارس و خانقہوں وغیرہ کے حفاظت کر سکیں تو تحریر یہ ہے کہ ملک کے موجودہ حالات کی روشنی میں ہم سب جانتے ہیں کہ حالات ہیں ہم مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں کو اپنی نمازوں اور عبادتوں سے آباد رکھیں اور اپنی مسجدوں کو اسلام کا مرکز سمجھتے ہوئے ان مسجدوں میں درس و تدریس دعوت و تبلیغ اسلاح و تذکیہ قیام عدل و انصاف کا کام کریں سماج کو مسجد سے جوڑنے کی تدبیر اختیار کریں مسجدوں میں خدمت خلق کا کام بھی کریں مالدار غریب بڑھے نوجوان اور سات سال سے زائد عمر کے بچوں کو مسجد سے قریب کرنے کی فکر کریں جب امت کا ایک بڑا طبقہ اپنی مسجدوں سے جڑا رہے گا تو مسجد سے متعلق کوئی تنازعہ کوئی جھگڑا ہمارے ملک میں پیدا نہ ہوگا انشاءاللہ بڑا اچھا مضمون ہے اور یہ اس میں مسجد اضافہ بندے کی طرف سے ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی سے ہر طرح کا کام کاج ہوتا تھا فوجیں بھیجی جاتی تھی تو بھی مسجد نبوی سے مہمانوں کو ٹھہرانا ہوتا تو وہ بھی مسجد نبوی سے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں قیدیوں کو قید کرنا ہوتا تھا وہ بھی مسجد نبوی میں یہاں تک کہ قرآن کریم کے حکامات نازل ہوتے لوگوں کے درمیان فیصلے ہوتے تو سب کے سب مسجد نبوی سے ہوتے تو مسجد نبوی صرف ایک مسجد نہیں تھی بلکہ یہ کہہ لیجئے ایک دارو سلطنت تھا دارو حکومت تھا جہاں لوگوں کے ہر طرح کے فیصلے ہوتے تھے اور ہر طرح ان کی مدد کی جاتی تھی تو یہی چیز آج ہمیں اپنے مسجدوں کے اندر آباد رکھنی ہے لوگوں کو جوڑنا ہے مولانا سجاد نومانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ مسجد کے افتتاح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مسجد کی حیثیت ٹرانس فارمر کی ہے جیسے ٹرانس فارمر سے تمام گھروں میں بجلی سپلائے ہوتی ہے تو ایسے ہی مسجد کی ہے کہ اگر مسجد سے سب لوگ جڑے رہیں گے تو سب کے گھر میں دین ایمان و یقین کی روشنی پہنچتی رہے گی اور اگر ٹرانس فارمر سے لوگ کنکٹ نہیں رہیں گے تو کسی کے گھر میں بھی بجلی نہیں جائے گی تو ٹرانس فارمر اصل حیثیت رکھتا ہے جب تک ہم اس سے جڑے رہیں گے اور ایمان و یقین کی روشنی وہاں سے حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں روشنی ہوگی اور جب ہم مسجدوں سے اپنا تعلق قطع کر لیں گے مسجدوں سے تعلق توڑے لیں گے مسجدوں میں نہیں جائیں گے مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو یاد رکھئے ہمارے گھروں میں تو کیا ہماری نسلوں میں بھی دین کی روشنی نہیں آئے گی حضرت نے بہت بہترینی بات فرمائی تھی بندہ خود اس مجلس کے اندر حاضر تھا تو یقینا ہماری مسجدوں کی یہی حیثیت ہونی شاہی ہے مرکز ایک حیثیت ہونی شاہی ہے آج ہم لوگوں نے صرف اپنی مسجدوں کو نماز پڑھنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے بس ہم جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھ گیا جاتے ہیں بلکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آتے بعد میں ہیں اور نکلنے کا پہلے سوچ لیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے تمام فیصلے کسی میں جھگڑا ہو جائے کوئی لڑائی ہو جائے کوئی اختلاف کے مسئلہ آ جائے تو وہ مسجد میں بیٹھ کر کے مسجد کے امام صاحب سے عالم صاحب سے مفتی صاحب سے بیٹھ کر کے حل کرائیں میراز کے مسائل ہیں مسجد سے حل کرائیں طلاق کے مسائل ہیں اپنی مسجد سے حل کرائیں اسی طریقے سے بیعہ شادی کے مسائل ہیں اپنی مسجد سے حل کرائیں کوئی غریب ہے کسی کے مدد کرنی ہے تو اس کا بھی مسئلہ مسجد میں رکھو انشاءاللہ مسجد کی جو کمیٹی ہے محلے والے ہیں پڑوس والے ہیں مسجدوں کو جو آباد رکھنے والے ہیں انشاءاللہ وہ سب مل کر اس کو حل کریں گے تو یہ طریقہ انشاءاللہ اگر جاری ہو گیا تو یقیناً مسجدیں بھی آباد رہیں گی اور ہم مسلمانوں میں آپس میں کوئی اختلاف بھی پیدا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ کسی دوسرے کو بھی ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی انشاءاللہ تو بہت بہترین یہ تدبیر ہے کہ مساجد کی حفاظت کیسے کریں جو اوپر بتایا گیا انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں گے تو مسجدوں کی بھی حفاظت ہوگی ہم مسلمانوں کی حفاظت بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہندوستان میں ہمارا مستقبل بھی تابناک ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ملکی توفیق نشی فرمائے آمین اللہم آمین